جب فورن پولیسی کی پاکستان میں بات ہوتی امران خان بہت چیزیں کرتے ہیں جو کی پی ٹی آئی کے جو کارکون ہیں ان کو امپریس کرنے کے لیے دومیسٹک کانسٹیونسی کے لیے کر دیتے ہیں جس کا مجھے لگتا ہے خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے ایک بہت بڑا پرابلم ہے میجزہ پاکستان کے اندر اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ بڑی دیر سے ایک لیڈر تلاش کر رہے ہیں پہلے ہم نے بھٹو کی شکل میں ایک ہلکہ پھول کا لیڈر دیکھا جس نے لوگوں کو جیتا تھوڑا سا اس کے بعد کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے امران خان نے وہ سارے وعدے کرنے ہی کوشش کی کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا جب اوپوزیشن میں تھے وہ چھبیس سال اوپوزیشن کی تو وہ ان کے بارے میں کہ وہ ابھی بھی ٹرک سے نیچے نہیں اتر تھے وہ اوپوزیشن لیڈر کی طرح اب جب پرائم منسٹر بن گیا ہے تو اس کا پرابلم یہ ہے کہ he speaks too much ایک بار اور دوسرا امران خان صاحب اندر سے وہ بہت سارے حلقوں کا کہنا ہے کہ he's become Malvi now اب وہ Malvi ہو گیا ہے he is no more a progressive Oxford graduate Atchisonian politician جس پہ پاکستان کو پروڑ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ Malvi ہو چکے ہیں انہوں نے دیکھے پچھلے تین سال انہوں نے یورپ کا ایک وزٹ بھی نہیں کیا انہوں نے فرنچ پریزیڈنٹ کی call نہیں سنی تھی مجھے یاد ہے اس کے بعد بھی کوئی calls آئی ہیں انہوں نے نہیں سنی اس کو ایک decline کیا ہے یورپ میں ان کی کوئی footprint نہیں ہے GSP plus some status وہاں سے لے دیتے تھے آپ نے کہا diplomatic cost یہ لوگوں کو جیتنے کے لیے تو وہ بلکل کر سکتے ہیں عوام کو اپنا اور ہمارے جیسے وہ absolutely no تھا وہ اتنا بکا اتنا بکا تھوڑی دیر کے لیے twitter hashtag میں چل گئے دیکھو یہ ہوتا ہے leader tick tock بن گئے لیکن اس کا پھر وہ ہوا کہ جو ہمیں پھر امریکہ نے وہ five eyes intelligence alliance اور جب نیو جی لینڈ کی ٹیم چلی گئے اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے پھر وہ کرتے ہیں وہ بولتے کم ہیں اور وہ کرتے زیادہ ہیں اور ہمارا events پہ پھر control issues پہ نہیں رہتا سو یہ امران خان صاحب کو پتہ ہے کہ میں کیا کروں میں اپنی religious constant اب میں سب سب سے بڑا problem یہ ہے کہ امران خان کا جو important place ہے وہ KPK ہے وہاں سارے مولویوں کی power رہی ہے اب ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کہہ صبح میں بات کرنی ہے تو مجھے دو تین چیزیں چاہیے ہیں فرسٹ کہ میں ساری جو ساری جو religious narrative ہے اس کو promote کروں سو اس کے لیے وہ religious narrative promote کرتے ہیں اسلاموفویہ کی بہت بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اور یورپ کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں اور بڑا میں vocal ہو اس کے اوپر اور KP میں کیونکہ مذہبی سیاسی جماعتوں کا control رہا ہے تو امران خان ان جماعتوں کے control کو عوام کے عدد dilute کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے مذہب کا سہارہ لیتے ہیں بہت زیادہ اور ایک تو یہ چیز ہے پھر جو internationally جب بات absolutely not اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو وہ general public کو win کر رہے ہوتے ہیں پھر ابھی وہ AVM کی بات کر رہے ہیں electronic voting machine کی بات کر رہے ہیں تم کو پتہ میں election ہارنا جاؤں تو میں باہر کے external جو ہمارا ڈیاسٹ بھو رہا بیٹا ہے اس کا vote لوں اور کہوں دیکھو میں نے تم کو یہ دیا اور حق دیا اور میں وہ leader تھا سو عمران خان صاحب کے challenges بہت زیادہ ہیں وہ delivery نہیں کر پائے ان کے پاس team کوئی نہیں تھی اور اوپر سے ان کو انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ scattered کر لیا ہے سو cost بہت زیادہ ہمیں pay کرنی پڑ رہی ہے انہوں نے اسامہ بن لادن کو جب وہ کہتے تھے کہ وہ وہ شہید ہے بعد میں ان کی جو team ساری وہ justify کرتی نہیں لیکن اس کا نقصان ہو چکا foreign minister ان کے یہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو میں دہشت گھر نہیں کہوں گا اس سوال کو میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں سو یہ وہ اپنی right wing religious conservative voter base کو مسلسل touch کر رہے ہیں because ان کو پتہ ہے کہ PMLN جو پنجاب میں بیٹھی اور KP جو ہمارا حبر پختون کا یہ دونوں conservative voter base ہیں as compared to sindh sindh میں تھوڑا voter base کا ideological difference ہے وہ تھوڑے اور angle سے چیزوں کو دیکھتے ہیں so عمران خان continuously اسی domain میں وہ nationalistic leadership مذہب islamophobia اور ہر چیز میں مذہب کا لیانہ جسے دوسری مذہبی سیاسی جماتے ان کو تھوڑا damage کرنا بھی ہے سر ابھی یہ خبر آئی ہے پاکستان میں کہ جس چین کے حوالے سے جس کی دوستی کی اتنی قسمیں کھاتے تھے اس نے داسو ڈائم کے چلتے 35 یا 38 ملین کا محافظہ مانگا ہے پاکستان سے کہ ہمارے اتنے بندیں مر گئے میں نے پڑا کل میڈیا میں تو I was slightly shocked I said کہ یہ کیا ہو گیا مطلب China is asking Pakistan for money وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اتنا محافظہ دو ہم اپنے انجینئرز کے فیملیز کو دیں گے 38 یا 37 ملین ڈالرز ایسی کچھ بات ہے تو چائنا کے ساتھ ریلیشنشپ کہاں جا رہا ہے اور اسی میں اسی سوال کے ایک دو اور حصے ہیں چیمہ سب کہ گوادر سے لے کر یہ کراچی تک سفر کیسے ہو گیا دیکھیں یہ داسو اگر آپ کو یاد ہو یہ جو چائنیز سولجرز کی بس کے اوپر اور تو تب جا کے یہ بات ہوئی کہ مہنگی زندگی اگر آپ کو امریکی مارا جائے فرنچ مارا جائے بریٹش مارا جائے تو چین میں وہ چیزیں نہ ہونے کی بجہ سے مارا جائے تو پرابلم ہی نہیں ہے چائنیز کے اوپر گوادر میں سرینہ میں ہوئے گلوچستان میں پھر یہاں پہ ہوئے تو چائنیز پریشر ڈال رہے ہیں اس دوا کے بھئی یہ تاکہ ان کو پتہ لگ سکے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا تو دیکھ is why they are pressurizing oil company نے کام بھی بند کیا رکھ کافی دیر بھی بھی بند I don't know much on that now so یہ جو ایک impression ہے کہ چائنیز وہ نہیں ہے وہ impression globally بھی توڑنا چاہتا ہے پاکستان کو بھی tough time دینا چاہتے ہیں اور اس کے بیچے logic یہ ہے سی پیک سلو ہے سی پیک سلو اس لیے ہے not because سی پیک سلو ہے سی پیک سلو اس کے بکوز ایٹ دی لارج لیول ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بزنس من کو کنونس نہیں کر پائے گوادر کے اوپر بھی وہاں پہ بھی انفرس ٹھوڑے مسئلے ہیں پھر یہ اپنے بزنس من کو یہ بھی کہتے کہ آپ جو اپنی کراچی پورٹ کی جگہ گوادر پورٹ پہ چیز ایمپورٹ کریں لیکن وہ نہیں مانگتے کیونکہ وہاں پہ سٹورجز کے مسئلے بھی ہیں ٹرانسپورٹ کے مسئلے ہیں اور بہت زیادہ ابھی وہ چیز ڈیویلپ نہیں ہوئی وہ جو انفیسٹر کانفیڈنس ہوتا اس طرح گوادر میں نہیں گیا کراچی کیونکہ وہ پورٹ کاسم اور اس کے لیے انفیسٹر کے لیے انفیسٹر سے بات کرنا زیادہ آسان ہے اور گوادر جس کی بجائے سے وہ دیکی برنیم آن آف آف آاف آ آ آ وہاں پہ law enforcement کا زیادہ influence سب تصور کیا جاتا بلوچستان کے اندر سو وہ strong control نہیں ہے اور پھر یہ جو چائنیز جو ہیں وہ بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھائی آپ لوگ نہیں چاہتے اگر سی پیک کے اوپر بہت سارے پروجیکٹس میں کام کرنا تو نو پرابلم میرا خیال ہے انٹرنل کپیسٹی ایشوز ہیں انٹرمز آف انڈسٹری مینوفیکچرنگ اور انویسٹر کو ڈونڈ کے لانا ان کو کہنا کہ وہ کریں چائنیز تو اپنا پارٹ پر بہت کچھ کر رہے ہیں اور وہ تو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پارٹ پر یہ ہے کہ ہم میرا خیال ہے کچھ چیزیں نہیں کر سکے سیکیورٹی تو بہت اچھی دی تھی چائنیز کو بلکہ میجے صاحب اگر میں یہاں کہوں سارے یورپینز اسیس پر باقی جو انویسٹر باقی ممالک ہیں وہ نراز رہتے ہیں کہ آپ چائنیز کو زیادہ سیکیورٹی دیتے ہیں ہمارے لوگ اگر بائے سے بھی ایف ڈی ای تھوڑی بہت آتی ہے تو آپ اس کو بھی انویسٹمنٹ نہیں دیتے ہیں تو یہ بھی ایک کمپیٹیشن شروع ہو گیا کہ ہمارے انویسٹر کو جو ہے وہ سیکیورٹی دی جائے سو آئی تینک انہوں نے دو سیکیورٹی ڈیویزنز ریس کی سپیشلی فورت چائنیز اور بہت حد تک پرٹیکشن بھی دی باقی جوگوں پر لیکن کراچی میں ریٹرن زیادہ تیز ہے ڈیویزنز زیادہ تیز ہے ایکٹیو ہے تو شاید اس لیے وہاں پہ زیادہ تصور کر رہے ہیں اور گوادر میں انٹرنلی بھی لوگ جتنی زیادہ تیز ڈیویلپمنٹ بھی ہے وہاں کے لوگ بھی ابھی ریڈی نہیں تھے کہ اتنی ریپیڈ ڈیویلپمنٹ ان لوگوں کو اس ڈیویلپمنٹ سے کمپیٹ کرنے میں بھی یا اس کے ساتھ لنک ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا تھا جو لوگ پولچ ان کی مچھے رہے تھے یا مچھلیاں پکڑتے رہے یا اس طرح یوں کہ آپ کی جو ہمین پار کی جو capacity capability ہوتی ہے وہ تو over the period of time وہاں پہ جو jobs آئی ہیں چیزیں چاہیے وہ تو ہر بندہ وہاں پہ آئے گا بائس آئے گا local تو نہیں ہے تو ایک انٹرنل disruption بھی تھی اور ہماری capacity issues بھی تھے چائنا آپ نے global چیزیں بھی دیکھ رہا تھا that is why global image کو بھی دیکھ رہا تھا that is why انہوں نے پیسے مانگ لیے اور زیادہ بات ہے یہ private company بھی ہے so اس لئے pressure بھی پاکستان پہ زیادہ ڈالا گیا so things are not quite that way جس طرح ہونی چاہیے اور particularly political جو leadership ہے وہ they are slow اور امران خان صاحب خود مان چکے ہیں کہ CPAC is slow اور اگر خود وہ باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں CPAC پہ انویسمنٹ کرو لیکن at home it has become